انشاءال فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جب وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطان بڑا بذہباس ہوتا ہے کیا رہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا بذہباس ہے اس سے ایک حالت میں پھر کمیوں نہیں دیکھا جاتا ہے جو کہ عرفات کے میدان میں رکوف کے وقت میں دیکھا جاتا ہے فرماتے ہیں بڑا ضرور خار ہو کر لو مارے مارے ہاتھ میں گھلتا ہے وہاں بہتا ہوتا ہے کیوں گا آقا فرماتے ہیں بڑا ضرور رحمتے ہیں بڑا ضرور رحمتے ہیں اس لیے کہ وزید اللہ یعنی قلوبی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وزید اللہ کی بیت کے رحمت برس گئی تھے خدا کی رحمتوں کے برسنے کو دیتا ہے بڑے بڑے وزیدوں کے گناہوں کے معاف ہونے کو دیتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اس کو گناہوں میں مطلع کر بایا تھا میں نے معاصل میں کی زندگی گزار بائی تھی اب یہاں آئے تو رب کی رحمتیں کو قدر کر رہی ہیں بڑے بڑے گناہ معاف ہون رہے ہیں یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے زندگی خواہد ہوتا ہے خوربان جائے پیار آقا کی نگاہیں مخدس پر عرصہ آپ نے حضور کرنے پاہے حاجیوں کو تو یہ منصر قضل نہیں آتا فرما ہے کہ شیطان بدحواس ہو کر خواہد رہا ہے زندگی خواہد ہو کر جا رہا ہے پیار آقا کے فرمان سے یہ بات معنی ہوئی کہ شیطان کے بدحواس کنے کو بھی آنا دیکھتے ہیں نحمد کے نازی ہونے کو بھی لیکھتے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم میں دردہان اسواق کو بھی لئے پتا ہوا جا رہے ہیں یہ نعمتیں یہ نولتیں اکہام ملتی ہیں یہ وہی پر ملتی ہیں انہی مقامات کے ساتھ آف کریجئے کس بندیں اممین کی طبعہ نہیں ہوتی وہاں موجہ ہیں اور پیارے محبوب پاہ کرنے اسواق کی بارگاہ احساس کی حاصلی ہر اممین کی آئیں تبننا آرز منتحائے آرز میں ہی ہوتا ہے کہ محبوب دور طرح کے شہر مقدس میں آکے روزہ خر پر حاضری میں پہنچے حبیبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی بشارت ناپر باتے ہیں کچھ خبریاں اپنے منظرار امتیوں کو اطا کرتے ہیں منظر قبری و جبت نقل شقاعتی تو میرے روزہ خر کی زیارت کیا اس کے لیے میری شقاعت باتی کو جگتی سور اللہ رکھوں میں حدیث پار کرے بحقی شریف میں یہ حدیث پار کرے اللہ کے پیارے محبوبِ پاک علیہ السلام کی رشادات کے آلیہ سے یہ حقائق پروابے ہوگے ہیں کہ حجبی بڑی سعادتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے مدینِ مدبرہ میں سرکار کی باردہ کی حاجبی بڑی سعادتوں اور رحمتوں پر تکتے ہیں یہاں شفاعت کا واضح ہے محابفشت اور محفظت کا واضح ہے اور پھر مدینِ مدبرہ میں اللہ کے پیارے محبوبِ پاک علیہ السلام کی فہرے بات ہوئی بندہِ مومن پرشتہ ہے اس کے لئے حد کی قبولیت بھی یقین ہو جاتی ہے وہ جو حج کرنکے آیا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا پہلے بار آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہے اس کے بعد ہف کو جا رہا ہے دو شکلیں بھی ہو اس کے لئے قبولیت کی زمانت ہوتی ہے کیونکہ رحمتالعالمین علیہ السلام کی بارگاہ سے ہی اللہ حبارہ وآلہ کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں جیسے مبارہ میں آتا ہے یہ سفرِ کانانت اسلام کے امتیوں کے جرود و سلام کو جب فرشتے دے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے مہین کی بارگاہ میں ان کے اس عمر کو پیش کر دو تم جو میری بارگاہ میں لائے وہ میرے فرشتوں میرے حبیب کے روزت پر لے جانا یہ کہنے والے ایسا کرنے والے کے لئے بخش کی دعا بھی فرما جائے وہ یقرہ بھی آئندہو قبیب کی آنکھیں بھی چھنٹی ہو جائیں یہ خود بھی ہو جائیں تو پیارِ حبیبِ پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے اکدس سے مغفرت اور مخشش کے لئے گویا سرد بھی جاتی ہے حضورِ پاک کے سامن کی بہر رکھی ہے انہا پاک پکنے سے نماز لے کر چونکہ یہ حج کے اعجام ہے اس سے پیش کرنا آپ نے عمرے سے متعلق تصیلہ سما کروائی تھی اسی میں بدینِ مدمرہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری کا بھی اجمالی تذکرہ ہوا تھا اب حج کی مبارک مہینے کی بناسبت سے چند ضروری باقی حج کے سلسلے میں اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسے نماز پنجام کیا جائے ہیں عرض کیا جا رہا ہے اللہ دوارہ کے مدارہ نے قناہ نے مخدس میں فرمایا حج اشکرو معلومان حج کے چند مقردہ مکینے فَمَنْ فَرَوْفِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا وَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا اْتِلَارَةِ الْحَجِّ فَسْ جو این مبارک مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے تو اس کو تین کام نہیں کرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کا پہلے ذکر نہیں فرمایا جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کا پہلے ذکر نہیں کرنا چاہیے احرام باندھنے کے بعد تین کام پر طول خاص نہیں کرنے چاہیے فَلَا وَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا اْتِلَارَةِ الْحَجِ حج کے احرام باندھنے کے بعد یعورہ کا احرام باندھنے کے بعد رفص اور فُسُوْق اور جدار نہیں ملن چاہیے رفص ہر اس طبوع کو کہنے ہیں ہر اس عمل کو کہنے ہیں جس سے انسان کے جنسی خواہشات پڑھتے ہیں جنسی خواہشات کو بھرکانے والی کوئی باق سمان سے تکارے نہ کوئی کام کرے کوئی باق سمانزر نہ دیکھے جسے جنسی خواہشات بھرکان آتا ہو کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے انسان کے نسبات جو نفسانی شہوانی ہیں بڑھتے ہو بالکل یہ کام حج میں ہی ہونا چاہیے خاص طور پر عام دیروں میں بھی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے لیکن بطول خاص حج میں احرام کے بعد یہ کام نہیں ہونا چاہیے وَلَا فُسُوْق اور جنہ کا کوئی کام معاصر کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے حضورِ سید کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے وَلَا جِدَالَ فِلْحَد اور حضرِ جَبْرَا بھی یہ ہونا چاہیے اب ذرا یہ تین کام جس کی معنیٰ قرآنِ کریم میں فرمائی کہ ہم بھور کریں بات سمالیہ شکل میں یہ اٹھتی ہے کہ حج کو جانے والا دانی درست جنگ کرے گا منا کا کام جنگ کرے گا لڑائی جنگ کرے گا وہ تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لئے جانا ہے احرام باندنے سے پہلے اس کو کہا جا رہا ہے احرام باندو تو یہ کام تک کرنا تو جانے والے سوچوچوچوارے اپنے مولا کو منانے کے لئے جا رہے ہیں اگر ہم سے کوئی کہے نماز پڑھنے کے لئے ہم کہہ جا رہے ہیں تو وہ یہ کہے کہ مزید میں جا کر جاری مت دو اور بے خدا کام مت کرو غلط منظر مت دیکھو اور جھگرا مت کرو تو پرد کا ہم پوچھنے بھائی یہ مزید کو کوئی جھگرا کرنے بھی جاتا ہے جاری ضرورت کے لئے جاتا ہے لڑنے جاتا ہے بہت ہی حیر کے کام کرنے جاتا ہے وہ تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لئے اپنی مصفش کے لئے جاتا ہے آپ ایسی نصیت کر رہے ہیں تاجت کی باتیں یہی تو ہم سوچیں گے تو اگر کوئی اس طرح ہی ہمیں مزید میں آجے بھائی نصیت کریں تو ہم یہ سوچنے میں یہاں رب نے کریم فرما رہا ہے ہم لوگوں کو جو حج بیت اللہ جو بھی تو عام طور پر آدمی اچھے مزاد والے صحیح اور صحیح اور ضرورت والے گناہ کا کام کہیں بھی نہیں کرتے بہت اللہ بات کہیں بھی نہیں کہتے زمان کی اپنی حفاظت کرتے آزان کی حفاظت کرتے اس سے اپنے آپ کو بچاتے یو بھی تو یہ کام اچھے نہیں ہے ملخواست احرام کی حالت میں پابندی ضرورت میں ایک کام نہیں ہونے چاہیئے جو اللہ حبارت و تعالی ہمیں پیدا کیا رہے ہیں ہمارے نفسیات کو گزانتا ہے ہمارے عزاد کو گزانتا ہے کہ ہم بہت ہی نقوہ شعار بن کر بھی کیوں نہ رہیں لیکن وہاں شیطان ایسی کوشش کرتا ہے کہ یہ دینوں میں سے کسی کا کسی کام پر ہم مختلا کر دیں اس کی آخری کوشش ہوتی ہے احرام کے بعد ایسے صورتیں پیلا کر دیتا ہے کہ انسان کسی کا کسی ہے جوان سے اس میں مختلا ہو جائے یہ اس کی فکر ہوتی ہے رب تبارک و تعالی ہماری دوتی رفت پر اپنی رحمت مارا رستے پاک کرتے ہوئے ہمیں نسیت فرمائی اور فرمایا میرے بندوں یقین کام ان سے ہر بھی نہیں ہونے چاہتے ہیں کیونکہ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ احرام میں مرد حضرات کے لئے پابندی لباس کی ہے کہ وہ سیرا ہوا لباس نہ پہنے خوشبو استعمال نہ کریں مالوں کو نہ سواریں یہ ان کے لئے پابندیاں ہیں چنانچہ ایک چادر بطور تہول کے بام لیتے ہیں چادر کو اوپر سے اوڑ لیتے ہیں اس کے بعد سر بھی کھلا ہوتا ہے خوادین کے لئے لباس کے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہ اپنا ہی لباس پہنے کی جو یہاں پہلا کرتی ہے بس اتنا ان کے لئے احرام میں پابندی ہے خوشبو بھی نہیں رکھا سکتی کنگی وغیرہ نہیں کر سکتی باروں کو ٹیل نہیں رکھا سکتی یہ باقی کی پابندیاں بھی ہیں لباس کے سنچلے میں کوئی خاص پابندی نہیں اتنا ہے کہ چہرے کو کپڑا لگنے نہ پائیں ان کے لئے ایک پابندی ہے لباس میں کہ چہرے کو کپڑا نہ لگیں اور یہاں چہرے کو بھی سر کو بھی کھلا رکھیں ہمارے لیے میں اب یہ اور بات ہے کہ اگر اجنبیوں کے سامنے عورت کو نکلنا پڑ رہا ہو یا ان سے خود بھیڑا کی بات آ رہی ہو تو پھر احادیس کے قریبہ میں یہ بات بھی آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ فرماتی ہے اس میں لے بوداور شریف علی سے مبارک ہے ہم احرام کی حالت میں رہا تک نہیں ہی احرام میں ظاہر ہے کہ کپڑا چہرے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے لیکن جب کبھی کوئی ہم راستے سے گزرتے وقت دوسرے قافلوں کو دیتے وقت آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی چادروں کو اوپر سے کھیچ رہتے تھے ہمارا چہرہ انہیں رضا میں نہیں آتا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت عورت کریں گے کہ اسے یہ پتا ہوں کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کوئی عجبی عراب تو عام خالتوں میں تو کپڑا اس کے چہرے سے ہٹا ہوا ہی ہوتا اور ایسی صورت میں کوئی وہاں کسی کوشے سے اس کو لے ہوئی سکتا ہے اور دنیا کی ساری خوادی اس کی عبادت کے لیے کہی اور نہیں جائے کی مکہ مکرمہ ہی آئے گی مدید منبرہ ہی آئے گی وہاں تو یہ بات نہیں اب ہر عورے کے لیے عرام میں مدید مکرمہ میں جب آئے گی تو پھر اب یہاں نگاہ بٹک سکتی جی جب میں کائناتیں فرمایا قَلَا رَفَاقَا مَنَا فُسُقَ بَلَا جِدَالَةِ الْحَجِ احرام میں مہدے والو خبردار اگر نگاہ بھٹے گی تو کون تحجان کے ہونے بندیاں جو عمرے کی حالت میں احرام کی حالت کیا ہے کس کی بندیا ہے کس کی باغ دیا ہے دنیا میں کوئی کسی کی پناہ میں ہوتا ہے اس کو نخصان پہنچائے تو اس کا جو پناہ جنگلی لیا ہوتا ہے جلال میں آ جاتا ہے یہ خیرت مالے بات پر برددار کی بندیاں ہیں اس کی باندیاں ہیں اب اللہ اگر نگاہ بھرے الادے سے اٹھے گی تو کہے الادے کی بزریاں جنگلی پر تقاؤت آراز کرنی جاؤں گی فرمایا اللہ